موسیقی کشمیر ڈیویجن میں نوی جماعت کے فرس ٹرم امتحانات ہوئے منقض 48,020 طالبی علموں کے لیے 914 امتحانی مراکز کا قیام موسیقی ناظر میں تعلیم کی ہدایت پر جوائنٹ ڈیریکٹر سینٹرل عابد حسین نے سیو سرنگر مدسر کلین فازلی کے ہمرا شہر کے کئی مراکز کا کیا معاینہ موسیقی زڑیو آفس رہنواری میں سیو سرنگر کے زیر احتمام تقریب منقض جسمانی طور خاص دو سو بچوں میں دس لاکھ روپے مالیت کے مفت آلات تقسیم ناظر میں تعلیم کشمیر تھے خاص مہمان کہا محکمہ ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رہے گا پیش پیش اور سرنگر میں ان کے لیے کیا جا رہا ہے رہائش سکول قائم تو الباہ اور اساتذہ صفائی مہم میں سفیر بن کر سوچ بارت ابیان کو بنائے کامیاب ناظر میں تعلیم کا فیلڈ آؤٹ ریچ بیرو کے زیر احتمام تقریب میں اظہار خیال مونسپل کمیشنر سری نگر ریاض احمد وانی نے کیا گرلز ایر سکنڈری سکول کوٹی باغ میں ڈرم کمپوزٹ یونٹ قائم کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے فرام کیے جانے کا اعلان ڈائریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کی کلچرل ونگ کی طرف سے سری نگر میں صوبائی سطح کا مصوری مقابلہ ہوا ملکد بوائز ہیر سکنڈری سکول پلواما کے شاہ فیصل نے کی پہلی پوزیشن حاصل مؤثر درس و تدریس فرام کرنے اور اساتذہ کی صلاحیتوں کو مزید نکارنے کے لیے تربیتی پروگراموں کا انقاد کرنے کی گورنر کی مشیر خرشید احمد گنائی کی حالیہ ہدایات ناظر میں تعلیم کشمی ڈاکٹر جین اتو نے سماگرہ شکشہ کے سوشل سائنس سے متعلق اساتذہ تربیتی پروگرام کا ڈائٹ پانپور میں کیا افتتہ کہا تربیتی پروگراموں میں نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو قومی اور بین الاقوامی تعلیمی دوروں پر کیا جائے گا روانا کشمیر ڈیویجن کے تمام سرکاری سکولوں میں نوی جماعت کے فرس طرم امتحانات منقض ہوئے ان امتحانات میں کل اٹالیس ہزار بیس طالب علموں نے شرکت کی جن کے لیے محکمہ تعلیم کی طرف سے نو سو چودہ امتحانی مراکز کا قیام عمل میں لائے گیا تھا اس سلسلے میں نازم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جیہ نے تونے طالب علموں کو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ امتحانات کے نقاض کے دوران خوشگوار ماحول فراہم کرنے سے طلبہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے تمام وابشتہ امتحانی عملے پر زور دیا کہ وہ امتحانی مراکز میں خوشگوار ماحول کو یقینی بنائے ڈاکٹر ایتو نے ان خیالات کا اظہار امتحانات کے پہلے دن جوائنٹ ڈیریکٹر سکول ایجکیشن سینٹرل کو شہر میں قائم کردہ کئی امتحانی مراکز کا معاینہ کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کیا ہدایات کے پیروی کے تحت جوائنٹ ڈیریکٹر سینٹرل عابد حسین نے چیف ایجکیشن آفیسر سری نگر مدسر کلیم فاضلی اور دیگر افسران کے ہمراہ شہر میں قائم کیے گئے امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے طلبہ کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے گرلز ہیڈ سکنڈ سکول ڈرنواری بوائز ہیڈ سکنڈ سکول حضرت بل اور گرلز ہیڈ سکنڈ سکول خانیار میں امتحانی مراکز کے طلبہ علموں اور اساتذہ سے استفسار کرتے ہوئے نظم الزبت اور خوشگوار ماحول فراہم کی جانے پر زور دیا مہاینے کے دوران جوائنڈ ڈیریکٹر نے عملے سے طالب علموں کی حاضری اور دیگر معاملات سے متعلق تفصیلات طلب کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی پیو سری نگر گلام رسول میر بھی تھے واضح رہے کشمی ڈیویجن میں نوی جماعت کے فسٹرم امتحانات لے وکر بھی سمیت تمام ازلام میں اکیہ جولائی کو شروع ہو کر چھ دن کی کلیل مدت میں اختتام پذیر ہوئے جس کے احسن انعقاد کے لئے محکم تعلیم نے خاطر خواہ انتظامات کیے تھے موسیقا زونڈل ایجکیشن آفیس رینواری کے آہاتے میں چیف ایجکیشن آفیس سری نگر کے احتمام سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جزدران سری نگر کے سرکاری سکولین سے وابستہ دو سو سے زائد جسمانی طور خاص بچوں کو ایسے ایسے کے تحت دس لاکھ روپے مالیت کے مفت آلات تقسیم کی گئے تقریب پر نازم تعلیم کشمیر ڈاکٹر جین اتو خاص مہمان کی حصیت سے موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیم ایسے بچوں کی معاونت اور رہنمائی کے لیے پیش پیش ہے انہوں نے کہا کہ ایسے بچوں کے لیے جمعوں میں ایک اور سری نگر میں ایک رہائشی سکول قائم کیا جا رہا ہے نازم تعلیم نے کہا کہ ایسے بچے ہمارے سماج کا حصہ ہیں اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کی معاونت میں ہاتھ بٹائیں اس موقع پر سکولی بچوں نے دعا پیش کی تقریب کے دوران بہت سارے مکرری نے اپنے خیلات کا اظہار کیا جن میں یونٹ ڈیریکٹر سنٹرل عابد حسین بھی موجود ہیں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایسے بچے ہمارے سماج کا حصہ ہیں اور ہمیں فخر سمجھنا چاہیے کہ ہم ان بچوں کی رہنمائی میں پیش پیش رہیں وعدہ رہے اس تقریب میں زلہ سری نگر سے وابستہ دو سو بچوں کو خصوصی آلات فراہم کیے گئے اس موقع پر کئی بچوں نے تمدنی پروگرام پیش کیے جن میں گرلز ہیڈ سیکنڈری سکول رہنواری کا رف بھی شامل ہے ان طالبات نے یہ رف اس طرح پیش کیا ملائزہ کرتے ہیں گرلز ہیڈ سیکنڈری سکول رہنواری کا رف ملائزہ کرتے ہیں موسیقی 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 شکریہ 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 جو اسißt جو چھکی پوزشن یوگا کمپیٹشن نیشنل نیشنل لیول پہ آلے پہ حاضر کی اور اس کے ساتھ یہ بچے ہیں یہ جو درکرل سے واقعہ انجلی تیسٹیویل میں سکیٹ لیول پہ جیسا کہ ابھی عزت کیا جو مقرب پہ ابھی انجلی تیسٹیویل میں اس میں سکیٹ لیول پہ انتیاج پوزشن ایک بچے نے حاصل کی وہ بھی گوڑک میڈل سکول سائیدہ قدل سے وابستہ ہے تقریب پر میڈل سکول سائیدہ قدل کے ہونہار طالبی علموں میں سٹیڈی میٹیریل تقسیم کیا گیا اس موقع پر جائنٹ ڈیکٹرز ایچ آر پخرو سرائیہ اختر سرائیہ بانو اور ایس ایس ای سٹیٹ کارڈینیٹر ٹی آر منگوترہ بھی موجود تھے تقریب کے آخر پر چیف ایڈکیشن آفیسر سری نگر مدسر کلیم فازلی نے مہمانوں کا رسمن شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا موسیقی تقریب کے آخر پر ہائر سکنڈری سکول رہنواری کی طالبات نے کئی معاملات کے حوالے سے نازم تعلیم کو اگاہ کیا جن کے حل کی نازم تعلیم نے یقین دہانی کرائی نازم تعلیم کشمی ڈاکٹر جین اتو نے کہا ہے کہ سکولوں میں صفائی کو یقینی بنانے کے لیے طالب علموں اور اساتذہ کو مہم کے سفیروں کی حیثیت سے اپنا رول ادا کرنا چاہیے ان باتوں کا اظہار انہوں نے سری نگر میں سوچتا ایکشن پلان 2018 کے تحت گرلز ہائر سکنڈری سکول کوٹھی باغ میں منقضہ تقریب کے دوران کیا جس کا احتمام اطلاعات و نشریات کی مرکزی وزارت کے فیلڈ آوٹریچ بیرو نے ڈیریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر اور کئی دیگر محکموں کے اشتراک سے کیا تھا نازم تعلیم نے سوچبارت بیان کی کامیابی کے لیے کومیونٹی کو متحریک کرنے کی ضرورت پر زور دیا اس موقع پر امیونسپل کمیشنر سری نگر ریاض احمد وانی نے گرلز ہائر سکنڈری سکول کوٹھی باغ میں ڈرم کمپوسٹ یونٹ قائم کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے فراہم کیے جانے کا اعلان کیا تقریب کے دوران ریڈیو کشمیر سری نگر کے نیوز یونٹ کے سربراہ مشتاق احمد تانترے بھی موجود تھے تقریب میں بھاری تعداد میں سکولی بچوں نے شرکت کی ناظمی تعلیم کشمین ڈاکٹر جی این اتو نے صفائی مہم کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں محکم تعلیم کی کارکردگی کا خلاصہ کیا انہوں نے کہا کہ صفائی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکم تعلیم پیش پیش رہے گا اس سے پہلے داریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر کی کلچرل ونگ کی طرف سے صوبائی سطح کا مصوری مقابلہ منقض ہوا جس میں بوئیز ہیر سکنڈری سکول پلواما کے شاہ فیصل نے پہلی پوزیشن حاصل کی امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا تقریب کے دوران ناظمی تعلیم کشمیر ڈاکٹر جی این اتو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا سکول ایڈکیشن دیپارٹر کے آپ کی بار پورا سکول ایڈکیشن دیپارٹر کے آپ کی بار پورا سکول میں گیا، گاگی میں سکول میں گیا، پرسو میں سکول میں گیا میں وہاں جو ایڈکیشن دیکھی خاص طور پر دیری سٹاف کو ملے گایا ہمارے ہاں اس پر کی ادھکے جائے مہتر ایکی پرسن دیری سٹاف ہیں تو میں نے اپنے اپنے دیگر سے دیکھا کہا میں نے کہا کہ آپ کے بھروں میں ہم یہ حال دیکھی نہیں وہاں تو آپ تھوڑا بھی جوڑا کوئی بھرداشت نہیں کرتے ہیں ہم سے کہا مسکول میں یہ ان کی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو اگری بھرائیں کہ اٹھ اس سے آسپارس کا محمد صاف ہو غلاؤسون میں صفائی ہو ضرور ہم یہ کچھ مسئلے ہیں لیکن وہ مسئلے ان تیس بھئے اچھا چھو کو حاصل کرنے کے لئے کوئی رکاب نہیں بننی چاہیے تمہیں پلی اُڑے بھائٹے آج جیسے دیا ساتھ پرما رہے تھے اس مچ کو یہاں پہ اس پریفوں کو سچتا کے قریفوں کو یہ دو اپنا قرآن ہے اس میں اپنی کوئی شروع ہوں اگر اس کو ہم استعمال کریں اور ہمارے سکر میں جو ارام ١٤١ سکول ہیں اور پیل سکول کو ملاکہ بھی ٹوانٹی سکول ہیں اگر انہیں ٹوانٹی سکول میں ہم انشور کریں کہ سفائی کے حوالے سے ہم انشور کریں کہ سفائی ہو بچوں میں یاد کرنی جائیں کیونکہ بچے کی ہمارا بسی کے بیزر بننے پر جہتا ہے گروں ہیں وہ اپنی گروں میں چاہتے ہیں کہ یہ بات اس بات کا حصہ کریں مجھے پہتا ہے کہ اس محیم کو اور اس ادھیان کو اجیو کرنے میں کوئی زیادہ دے کرنی ہونی چاہے اور وہ تو نہیں ہوگا جب تک ایک کنڈری میں جمول کشمی جو پہلی ہی سفائی کے میں جانا چاہتا تھا جیسے لیا صاحب نے کہا سرمیدر سکھی ہوں تو ان میں کہہوں جمول سکھی ہوں میں تو ہی ہی ہوں ہر جسہ تو وہ ہمارے لے گیا سکتا وہ سفائی کے لئے پوری مدد کنڈری میں وہ لئے مشروع تھا جب تک ایویزس میں ہوں گی جب تک اس میں زیادہ ہی پیدا کیا گیا گی اور جب تک ہوں اپنے گھروں سے اپنے آن سے شروع ہی کریں میں خیال سے شاید یہ مہین طرح آگے کی بانہ دیں موجودہ مقابلہ جاتی دور میں طالبی علموں کو محسر درس و تدریس فرام کرنے اور اساتذہ کے صلاحیتوں کو مزید نمید کرنے مخارنے کے لئے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرنے کی گورنر کے مشیر خرشید احمد گنائی کی حال یا ہدایات کی پیروی میں ناظم تعلیم کشمی ڈاکٹر جی انیتو نے اساتذہ کے لئے سمگرہ شکشہ کی طرف سے سوشل سائنس سے متعلق اساتذہ تربیتی پروگرام کے سمرہ ور نتائج کو یقینی بنانے کے لئے ان تربیتی پروگراموں کا افتتا کرتے ہوئے شرقہ پر زور دیا کہ وہ حاصل شدہ محارت کو کلاس روموں میں منوان عملائے اور سوشل سائنس کی طرف طالبی علموں کی دلچسپی بڑھانے کو یقینی بنائے گورنر کی مشیر خرشید احمد گنائی کی طرف سے جاری کی گئی تازہ ہدایات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ ان تربیتی پروگراموں کو سنجیدگی کے ساتھ لے کر پوری طرح مستفید ہو جائے نازمی تعلیم نے اس دوران تربیتی پروگراموں کے شرقہ سے بھی استفسار کیا اور ان سے تربیتی پروگراموں کو مزید مؤثر بنانے کی آرہ حاصل کی اسی دوران نازمی تعلیم کشمیر نے نوی جماعت کے فرس طرم امتحانات کے مراکز کا موڈلہ کیا ڈائیٹ سری نگر میں بھی اسی طرح کا ایک پروگرام منقض ہوا جس میں وہاں کی پرنسپل نیلو فرناہید اور زونل ایڈوکیشن آفیسر بیٹمالو نسرت جہاں اپنے بھی شرکت کی بیٹمالو نسرت جہاں نسرت جہاں نسرت جہاں نسرت جہاں نسرت جہاں نسرت جہاں ملتہ موسیقی یہ تھا ڈائریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کشمیر کی ہفتہ وار تعلیمی سرگرمیوں پر مبنی خصوصی ریپورٹ پیشکار فیاض احمد فیاض اور معاون آمیر حسین زرگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظنا سے موسیقی